صرف صحیحہ کی روایت میں ایک پانچویں بات کا بھی تذکرہ ہے صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجد بی قوة علی الصیام فی السفر فہل علی جناح سفر کرتے وقت میرے پاس طاقت ہے میں اگر روزہ رکھنوں سفر میں ہے تو اجازت کہ سفر میں روزہ نہ رکھو سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں اللہ کی حصول نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہوا یہ کہ جب سفر ہوا تو کچھ لوگ سایہ کر کے ایک شخص کو پکڑ رہے تھے پوچھا کیا ہوا کہتے اس نے روزہ رکھا آپ نے فرمایا جب سفر میں رخصت دی ہے اسلام نے تو اسے قبول کر دی جائے صحابی پوچھتے اللہ کی حصول اگر میں سفر میں روزہ رکھ لوں تو کیا گناہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رخصہ روزہ نہ رکھنا یہ رخصت ہے من اللہ کی طرف سے فَمَنْ أَخَدَ بِهَا فَحَسَنْ جِسْنِ رُخصت کو قبول کر لیا اس نے دو خوبصورت عمل اختیار کیا ہے وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُونَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ لیکن اگر پھر بھی قروزہ رکھتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رخصت کو اللہ کی طرف سے صدقہ کہہ دیا انسان جب صدقہ کرتا ہے تو اللہ کی ہاں کتنا پسندیدہ بنتا ہے جس طرح انسان انسان پر صدقہ کرتا ہے اس طرح اللہ نے اپنی مخلوق پر بھی صدقہ کیا ہے موسیقی موسیقی